بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعہ کی نماز کی نیت کیسے کریں گے امام کیسے کرے گا مقتدی کیسے کریں گے اور فرض نماز کی نیت کیسے ہوگی سنت نماز کی نیت کیسے کریں گے مکمل جانکاری اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں نیت کسے کہتے ہیں نیت کا کرنا ضروری ہے بغیر نیت کے نماز آپ کی نہیں ہوگی جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الامال بالنیات اور یہاں آپ کو ایک باریک فرق سمجھنا پڑے گا ایک ہے نیت کا کرنا اور ایک ہے نیت کا کہنا اگر ہم زبان سے کچھ بولتے ہیں کچھ الفاظ ادا کرتے ہیں تو یہ نیت کا کہنا ہے کچھ کہتے ہیں کسی سے کچھ باتجید کرتے ہیں تو یہ نیت کا کہنا نیت کا کہنا ضروری نہیں ہے نیت کا کہنا فرض نہیں ہے نیت کا کرنا ضروری ہے اور یہ نیت کرنا کیا ہے نیت کرنا ہے دل میں سوچ لینا کسی کے بارے میں دل میں خیال لے آنا جیسے نماز ہم پڑھ رہے ہیں نماز کے بارے میں ہم تصور کر لیں ہم سوچ لیں بس یہی ضروری ہے نماز کے بارے میں ارادہ کر لینا دل میں کسی چیز کے بارے میں خیال لے آنا اسے نیت کہتے ہیں اور نیت کرنا یہ ہے اور یہ ضروری ہے رہی یہ بات کہ آج کل جو زبان سے ادا کرتے ہیں کہ میں جمعہ کی نماز ایسے کر رہا ہوں یا پڑھ رہا ہوں جو زبان سے بولتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے جواب یہ ہے کہ اس کی حقیقت صرف اتنے ہی ہے کہ انہی دل کے ارادوں کو یہ زبان سے ادا کر دیتا ہے زبان سے ادا کرنا ضروری نہ سمجھے اگر کوئی ضروری سمجھ رہا ہے زبان سے ادا کرنا تو پھر یاد رکھئے یہ جہالت ہے اور یہ ناجائز ہے گناہ ہے ایسے زبان سے ادا کرنا لیکن اگر ضروری نہیں سمجھ رہا ہے صرف یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے دل میں جو بات ہے میں اس کو زبان سے ادا کر دوں تاکہ دل اور زبان ایک جگہ جمع ہو جائے اور نماز کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا قرآن نے بھی یہی کہا کہ تم نماز میں یکسوئی حاصل کرو تم نماز اللہ کی طرف مکمل توجہ کے ساتھ ادا کرو جب ہم نماز دل سے بھی ارادہ کر لیتے ہیں نماز کی اور زبان سے بھی بول دیتے ہیں تو سمجھو ہم مکمل طریقے سے روحانی طور پہ اندرونی طور پہ دل کے اعتبار سے اور ظاہری طور پہ زبان کے اعتبار سے ہم تیار ہیں یعنی ہم مکمل توجہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں لہٰذا زبان سے ادا کرنا اب بہتر ہے ضرور نہیں ہے لیکن بہتر ہے اس طرح آپ زبان سے ادا کر سکتے ہیں رہی یہ بات کہ عربی میں کرنا ہے یا اردو میں کرنا ہے لوگ آج کل عجیب ہو گیا کہ لوگ رٹی رٹائی باتوں کو عربی میں ادا کر دیتی ہیں عربی میں ادا کرنا تھوڑی نہیں کوئی ضروری ہے اگر آپ کے دل میں جو بات ہے کیا ضروری ہے تم سے عربی میں ادا کرو کوئی ایسا نہیں ہے اگر آپ چاہیں گے تو اپنی زبان میں مادری زبان میں آپ اردو جانتے ہیں اردو میں بولیں بنگالی جانتے ہیں بنگالی میں بولیں اڑیا میں بولیں یا کوئی اور اپنی زبان آپ کے وہاں کی زبان ہو آپ اپنی زبان میں جو مادری زبان ہے اس زبان میں آپ اس الفاظ کو ادا کر سکتے ہیں اب اس کے بعد ہمیں یہ سمجھنا ہے جمعے کی نماز فرض ہے واجب نہیں ہے لوگ کیا کرتے ہیں نیت جب کرتے ہیں زبان سے ادا کرتے ہیں یا دل میں سوچتے ہیں تو ان کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ یہ تو واجب نماز ہے یہ غلط ہے جمعے کی نماز فرض ہے جب آپ ادا کریں گے یا دل میں ارادہ کریں گے جمعہ کی نماز پڑھنے کا تو دل میں یہ سوچیں گے کہ میں فرض ادا کر رہا ہوں جمعہ کی دو رکعت فرض نماز ادا کر رہا ہوں یہ سوچیں گے فرض ہے واجب نہیں ہے غلط کرتے ہیں لوگ اب اس کے بات یہ بھی سمجھ لیجیے اس میں ذرا اور تفصیل ہے میں آگے بتاؤں گا آپ کو امام اور مقتدی دونوں کے لئے الگ الگ نیت ہے اگر امام امامتی کی نیت نہیں کرتا ہے صرف نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی مقتدیوں کی بھی نماز ہو جائے گی لیکن امامتی کا ثواب نہیں ملے گا ہاں اس کے لئے یہ کرنا چاہیے امام صاحب اس طرح نیت کر سکتے ہیں کہ میں دو رکعت جمعہ کی فرض نماز پڑھا رہا ہوں کیونکہ وہ تو امام ہے پڑھا رہا ہوں اللہ کے واسطے میرا رخ قابع شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے اور اگر عربی میں ادا کرنا چاہے تو ان جملوں سے ادا کر سکتا ہے اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ کہہ لے عربی میں ادا کر سکتا ہے یا پھر سب سے آسان اور سب سے سوٹکوٹ نیت سب سے مختصر نیت یہ ہے کہ امام یہ نیت کرے میں جمعہ کی نماز پڑھا رہا ہوں کتنی رکعت پڑھا رہا ہوں کہنا کوئی ضروری نہیں فرض پڑھا رہا ہوں واجب پڑھا رہا ہوں کہنا کوئی ضروری نہیں صرف اتنا ہی کہہ لے کہ میں جمعہ کی نماز پڑھا رہا ہوں بس نیت ہو گئی نماز اس کی بھی ہو جائے گی نماز پڑھانے کا ثواب بھی مل جائے گا کتنا مختصر ہے سوچ کر دیکھئے الدین و یسرن دین کتنا آسان ہے لیکن آج کل لوگ اسے زیادہ سے زیادہ مشکل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں رہی یہ بات مقتدی کیسے نیت کریں گے مقتدی کے لیے ایک اور چیز ضروری ہے کہ وہ امام کے اقتداء کی نیت کریں وہ کیسے کہ وہ اس طرح نیت کریں کہ میں دو رکعت جمعہ کی فرض نماز امام کے پیچھے ادا کر رہا ہوں یا اس امام کے پیچھے جو محراب میں کھڑا ہے اس کے پیچھے ادا کر رہا ہوں اللہ کے واسطے اللہ اکبر کہہ کہ تکبیرہ تحریمہ کہہ کہ ہاتھ باندھ لے یا پھر عربی میں ادا کرنا چاہے تو اس طرح کر سکتا ہے یہ عربی کے الفاظ ہیں اگر مقتدی چاہے تو ادا کر سکتا ہے لیکن عربی میں میں نے کہا ادا کرنا کوئی ضروری نہیں آپ اپنی زبان میں ادا کرئے اگر مقتدی سوٹکوٹ میں ارادہ کرنا چاہے نیت کرنا چاہے مختصر اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں امام کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھ رہا ہوں بس نیت ہو گئی اللہ اکبر کہے کہ نماز شروع کر دے یہ مقتدی کے لئے سب سے مختصر نیت ہے اور ایک چیز بتا دوں اگر آپ مسجد جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں کس ارادے سے جاتے ہیں کیوں جا رہے ہیں مسجد اس لیے جا رہے ہیں تاکہ وہ نماز ادا کریں امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو جب آپ اسی ارادے سے جا رہے ہیں تو ان جملوں کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ آپ کے جانے کا مقصد ہی نماز پڑھنا تھا یہ سیدھا اللہ اکبر کہہ کہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی کیونکہ آپ کے آنے کا مقصد ہی یہی تھا دل میں تو سوچ یہی تھی ارادہ یہی تھا لہٰذا نیت اسے ہی کہتے ہیں دل میں سوچ لینے کو کتنی مختصر نیت ہے اور اگر آپ سنت نماز کی نیت کرتے ہیں یہ تو فرض نماز کی نیت تھی امام کے ساتھ اگر آپ سنت نماز پڑھ رہے ہیں اس میں صرف اتنا ارادہ کر سکتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں بس آپ کی سنت نماز ہو گئی صرف اتنا ہی کہہ لینے سے سوچ لینے سے کہ میں نماز ادا کر رہا ہوں نماز آپ کی ہو گئی اگر زیادہ زیادہ کہنا چاہیں تو میں جمعہ کی چار رکعات سنت نماز یا دو رکعات ہے تو جمعہ کی دو رکعات سنت نماز پڑھ رہا ہوں اللہ اکبر کہا کہ نماز شروع کر لیے کتنا آسان طریقہ ہے اس طریقے کو اپنائیں اور نیت کی حقیقت کیا ہے لوگوں تک پہنچائیں نیت کہتے کسی ہیں وہ لوگوں کو بتائیں اس ویڈیو میں میں نے بہت اہم جانتیاری ضروری مسائل آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں